اور اللہ تعالیٰ کے پدل و کرم سے یہ ممبر جو حضرت علامہ شہید کا ممبر ہے یہ ممبر جو شہید راہی حق کا ممبر ہے اللہ تعالیٰ کے پدل و کرم سے یہاں جب حق کی آئے گی گردن کو کٹوا تو سکتے ہیں کہ انشاءاللہ جبانہ دوارہ نہیں کر سکتے حضرات ارامی قدر ہمارا اللہ تعالیٰ کے پدل و کرم سے ایک لمبا کیریئر ہے جس کے اندر علم ہے استدلال ہے پراہین ہے کلم ہے کتابت ہے تحریر ہے تقریر ہے ناستیادنگیزی کے قائل ہیں ناستیادنگیزی کی اجازت دیتے ہیں ہم تو اپنے لیے کچھ بھی نہیں مانتے ہم تو اس بلد کے اندر مانتے ہیں تو حضرت رسول اللہ کی اصبت کا تحفظ مانتے ہیں صدیق و پاروک کی اصبت کا تحفظ مانتے ہیں زن و رین و علی المرتضاء اور حسن و حسین کی عصبت کی بات کرنے والے حضرت امیر معاویہ کے تدکر کی بات کرنے والے امہات المومنین کی حرمت کی بات کرنے والے اللہ تعالیٰ کے پدل و کرم سے اس مسئلے کے اندر ہمیں مکتبات کو جھیلنا پڑے ہم جھیلنے کے لئے تیار ہیں اللہ کے پدل و کرم سے ہاتھوں میں کڑی کو پہننا پڑے ہاتھ کڑی کو پہننے کے لئے تیار ہیں پیرو میں بیڑیوں کو ڈلوانا پڑے بیڑیوں کو ڈلوانے کے لئے تیار ہیں حتیٰ کے گلے گدر پھانسی کے بھندے کو بھی ڈلوانا پڑے ڈلوانے کے لئے تیار ہیں لیکن انشاءاللہ یہ ہاتھ کٹ کو سکتے ہیں لیکن باطل کا ساتھ نہیں دیسکتے اور یہ زبان کٹ کو سکتی ہے لیکن باطل کا ساتھ نہیں دیسکتی حضرت اگرامی کا در ایک وقت تھا یہ بات کرنے کے بعد دوبارہ کب سے مضمون کی طرف آؤں گا جب حضرت علامہ شہید کے پر ملت کے اندر جا بجا طور پر زرہ مطلیوں کے آرڈر جاری کر دیئے گئے ان کی کئی کتابوں کی زبدی کے پیغامات کو نشر کر دیا گیا حضرت علامہ قدر کئی مقتمات کا ان کو اسیر بنا دیا گیا حضرت شہید ملت نے سبر کا اعلان فرما دیا مقائل ہو قلم چھن گئی تو پیانم ہے مقائل ہو قلم چھن گئی تو کیا وقت ہے کہ خون دل میں ڈبولی حملیاں میں نے اور لبوں پہ بہن ہے تو کیا کہ رکھ بھی یا رلکہ زنجیر میں سبا میں نے حضرت علامہ قدر اللہ تعالیٰ کے پرلکرم سے اسلام کی سر بلکی چاہتے ہیں ملت میں امن و آج کی چاہتے ہیں لیکن اس ملت کے اندر نبی محروا کی حد نبوت کا محفوش چاہتے ہیں صدیر کی صدا کا قبول بولا چاہتے ہیں وارون کی عدالت کے پھرے رے کو لہرانا چاہتے ہیں زن رہن کی صحابت کا ڈکا پجانا چاہتے ہیں اور علی المددہ کی شجاعت کا کرانا گانا چاہتے ہیں اور حضرت عمیر فاغیہ کے تدبر اور ان کی زندگی اور ان کی صیرت سے اہل اسلام اور اہل دین کو آگا کرنا چاہتے ہیں حضرت عمیر فاغیہ کے ہمارا آئینی شریف قانونی حق ہے اور ہم اللہ کے فضل و کرم سے اپنے لیے کوئی توہیی کا پرپٹ نہیں مانگ رہے بلکہ ہم نے لیے مانگ رہے ہیں تو ایک عدال علم اس ندرال کا ملیٹ مانگ رہے ہیں جس کا مقصد مقدسات امت کے اللہ کے فضل و کرم سے شخصیتوں کے دار کا کحافظ ہے حضرت عمیر حضرت عمیر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی طرف میں آپ کی توجہ کو دوبارہ پڑھنا چاہتا ہوں کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے اندر کوئی اتنی فاقی طور پر اتنے بلند کام کے اپنے نہیں لے بلکہ یہ اللہ کی منشاہ تھی اللہ کی مشیعت تھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو کائنات کا سب سے قوزت اور محمرم اقسان بنا دیا حضرت عرامی قدر سورہ فاتحہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان کو اس بات در راستہ دکھلایا کہ وہ صراط مستقیم کی طلب اور طفلہ اور صراط مستقیم کی پچلنے کی دعا ماندر ہیں ان دن الصراط المستقیم اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھلا دیجئے سراط اللہ زینا نمتا علیہم اللہ جو راستہ ہے کل لوگ کا جن کے پتہ نے انعام کیا انعامی آفتہ دھرو چار ہیں جماعتیں چار ہیں اولائی اللہ زینا انعام اللہ علیہم من النبیین والسندیقین والشعنائی والسالحین وحسن اولائی کا رفیقہ انعامی آفتہ جمعیت نبیوں کی جمعیت ہے انعامی آفتہ جماعت صدیقوں کی جماعت ہے انعامی آفتہ جماعت شہدہ کی جماعت ہے انعامی آفتہ جماعت صلاحہ کی جماعت ہے صلاحہ وہ جو زبان سے کلمہ ایک قیبہ پڑھنے والے تھے ایک حصے کی بات کر آؤں کو تب ایک جس کی بات کر آؤں جو اپنے ایمان کا زبانوں سے انہار کرنے والے تھے شہدہ کو جنہوں نے اپنے ایمانوں کا ادھار زبان سے نہیں کیا بلکہ اپنے ایمان کے ثبوت کے لیے لہو کی مہر کو لگا کر اور اپنے وجود کو لہو میں ڈبو کر اس عمر کا اعلان فرما گے کہ یہ مالِ اینیمت یہ کشور کشاری یہ ہمارا حدب نہیں ہمارا حدب کو اللہ کی رضا و رضوان ہے اللہ نے ان کو یہ مقام بلند عدا کیا کہ ہر دھڑکتے ہوئے پازمیر دل میں اور ہر باشعور دماغ میں شہدہ کی مہم رہی دنیا تک کے لیے عمر فرما دیا اور شاہد نے اس بات کو بڑے خوبصورت انداز میں بیانت فرما دیا سرائے شہید کیا ہے تبو تاب جاہیدانا شہادت کا سرائے یہ ہے کہ شہید کی عظمت گردش دونہ سے پٹی نہیں بلکہ ہر آنے والے بھرگندر سرائے شہید کیا ہے تبو تاب جاہیدانا شہید جہاں پر پرندوں کے قالم میں جنت کے میوہوں کو کھاتا ہے وہاں پر اس دنیا یہ فانی کے اندر ہر مسلمان اور مہمین کے دل میں اللہ اس کی محبت کو سبب کر دیتا ہے اور صدیقین وہ کہ جن کے ایمان کی شہادت صدیقین نے خود نہیں دی بلکہ جن کے ایمان کی شہادت خود خدا بطے پتال جاتی ہے واللہی چاہد صدیق و صدقہ بھی حضرت رسول اللہ سچائیدی دعوت لے کے آئے صدیق نے دلائی کو نہیں دیکھا براہی کو نہیں دیکھا صدیق نے دیکھا شہرائے نور کو دیکھا ہے صدیق نے دیکھا روح زیبا کو دیکھا ہے صدیق نے دیکھا وزہا کے چیرے کو دیکھا ہے صدیق نے دیکھا واللہی کی زرقوں کو دیکھا ہے صدیق نے دیکھا علم نشرا کے سینے کو دیکھا ہے صدیق نے دیکھا گزر کی ہوئی زدنی کے تیش میں کی سال کے ماہ و سال کو دیکھا ہے صدیق نے سمر کا اعلان پرما دیا یقیناً حضرت رسول اللہ اللہ کے رسمی ہیں اللہ نے کہا صدیق تم نے حضرت رسول اللہ کے ایمان کی شہادت کیا دیتی ہے میں ترے ایمان کے دستیق کرتا ہوں اور ابھی یا وہ کہ جن کو اس دنیا میں رہتے ہوئے یہ لاعصی ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے خود ان کے ساتھ کلام کیا ہم نے کلام کیا علماء سے کلام کیا ہم نے ان کو حاصل کیا علماء سے حاصل کیا ہم نے ان کو حاصل کیا علماء شہیز سے حاصل کیا انہوں نے ان کو حاصل کیا آفر محمد گندلی سے حاصل کیا انہوں نے ان کو حاصل کیا عابد عبدالمنان ودیرہ پاڈی سے حاصل کیا انہوں نے ان کو حاصل کیا سید نبیر حسین وردس بیردی سے حاصل کیا انہوں نے ان کو حاصل کیا حضرت شاہ اسحاد سے حاصل کیا انہوں نے ان کو حاصل کیا حضرت شاہ اکل عزیز سے حاصل کیا انہوں نے ان کو حاصل کیا حضرت شاہ علیہ اللہ سے حاصل کیا انہوں نے ان کو حاصل کیا اپنے والد شاہ علیہ الرحیم سے حاصل کیا بات پڑھتی پڑھتی امیر المومین اپنی حدیث حجت اللہ حفظ حضرت امام بحاری پر پہنچی انہوں نے ان کو حاصل کیا ترجمان سنت احمد بن حمبل سے حاصل کیا انہوں نے ان کو حاصل کیا امام بی محید حضرت امام شاہ علیہ سے حاصل کیا امام دارو بھجرا حضرت امام مالک سے حاصل کیا انہوں نے ان کو حاصل کیا شیخ القرآن حضرت نافر سے حاصل کیا انہوں نے ان کو حاصل کیا محدث امت حضرت ابداللہ ابن عمر سے حاصل کیا انہوں نے ان کو حاصل کیا حضرت رسول اللہ سے حاصل کیا لیکن جب قدر کی باری آئی وَمَا تُتَقْلُوا مِنْ تَقْلِحِيمِتْ قِتَامِكْ وَلَا تَقْلُّهُو بِيَمِينِكْ ازللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل سے حاصل کیا سریع الاسحاب سے حاصل کیا شدید الگاو سے حاصل کیا اللہ میں بدیگی سے حاصل کیا جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم وقتی سے پاک ہے کہ لا جزیل ربی ولا یقصہ اسی طرح حضرت رسول اللہ علیہ و اللہ کے شدیل پر رشید ہیں وما ججد و اندل ہوا کے قدر ان کا علم وقتی سے پاک ہے حضرات اکرامی قدر حاصل کیا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ و اللہ شہید سے حاصل کیا چنانچہ ہم یہ بات کہنے میں حق بجانب ہیں کہ روح زمین کے پر ان چاہتا ہوں میں سے سب سے عالی گروہ نبیوں کا گروہ ہے اور نبیوں کے اندر سے بھی صاحب شریعت رسول اللہ کا گروہ ہے اور صاحب شریعت رسول اللہ صاحب شریعت رسول اللہ کا گروہ ہے لیکن جب حضور کی باریاتی ہے پوری کائنات کا مقام دیش ہے حضور اکردس کا مقام پہنچا ہے حضرات اکرامی قدر لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اس بات کبھی پشاہتا دیا ہے موسیقا موسیقا موسیقی 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 ساتھ اہل اسلام کی یہ بھی سے پیداری پرگری ممالک کے اندر ان کی ریاست کو ان کی ریاست کو فکرین کو یہ بات سمجھائیں کہ آپ نے ایسان کی ساتھ ایسان کی کمانی ایسان کی کمانی ایسان کی ممالک سے آئے تیفیشن کے قوانین ایسانی معاشر ایسانی معاشر ایسانی معاشر ایسانی معاشر ایسانی معاشر یہ بات دعور کروانے کی ضرورت ہے کہ تحسیبوں کے تساد ان کو روکنے کے لیے ان نمالک کے اندر بلیس فہمی کے قوانین روانے چاہیے الحمدللہ دو برس قبل میں پرطانیہ کے اندر موجود تھا میں نے پرطانیہ کے ہر شہر میں مسلمان کے اجتماعات میں دور میڈیا کے ساتھ گفتو کرتے ہوں اس بات کو برملہ طور پر کہا تھا کہ شادی میں رسول کی صدا سرطن سے جدا ہے سرطن سے جدا ہے اور ہم پرطانیہ کے کارپرداؤں سے اس بات مطالب کرنا چاہتے ہیں اگر آپ کن ٹیمپو کوٹ اور ٹی فیمیشن کے کمانین پر مانتے ہیں تو آپ کو بلیس فہمی لوس کو بھی مسلیم کرنا پڑے گا حضرات اگرامی قدر اور آج اس بات کے پر میں اپنی گفتگو کو سب کرنا چاہتا ہوں کہ توہینِ رسالت کے پجرم مسلمانوں کے سینوں کو چھیتے ہیں ان کو اجتیار دلاتے ہیں ان کو غصہ دلاتے ہیں ان کے اندر ایک ایسا زمد آدھا کرتے ہیں کہ جس زمد کی وجہ سے پورا سینہ سلکھ رہتا ہے حضرات اگرامی قدر یہ سب کو شکم کرنے والے جس حق کی بات کرتے ہیں یہ غیر احساسی حق ہے جس کا کوئی محضب یادت نہیں دے سکتا حضرات اگرامی قدر کے دوسرے پہلوں جب پر بھی گور کرنیجئے ایک دیمان ہے جو نبردی معاشرہ قدر بیٹا ہوا دین اسلام کا دشمن کرتا ہے کہ مجھے حضرت رسول اللہ کی زادہ قدس کے پر آپ کی توہین کرنے کی یادت نہیں جائے اس مطال میں ہمارا سینہ تھررا جاتا ہے اور ہماری موہیں کپا جاتی ہیں اور ہمارے منعود زمین ہو جاتے ہیں اور ہمارے اندر انتقام اور اشتیال کی ایک آدھ بھڑکنا شک ہو جاتی ہے اسی طرح کپا جاتے ہیں جو حریت فکر اور مذہبی آدھانیوں کی آڑ کے اندر صحابہ اے کرام کے پر سب وہ شطر کرنے کی بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمارا قیدہ ہے ابو بکر کو گالی دینی ہے ابو بکر کو قابل کہنا ہے حضرات اے کرام کی قدر دنیا کے اندر مذہبی آدھانی کی کوئی قسم ایسی نہیں جو اندیاء اور مقدسات اے امت کی توہیر کرنے کا جواز دے اس کی اجادت ہے چنانچہ حضرات اے کرام کی قدر ہم ریاست میں کارپرداموں کو اسپیبلشمنٹ کے اس بات کا بے باق دینا جاتے ہیں ملک میں امن چاہتے ہو تو انا موسے رسالت کی طرح حضرات اے کرام کی جائے حضرات اے کرام کی قدر چوہدری پرویت لائی اور ان کے رفاقان پنجاب شملی گند جس تحقود بنیاد اسلام پھر کی بات کی تھی آئے تمہارا کچھ ہی تحقود بنیاد اسلام پھر کو اجادر کرنے کی دروت ہے حضرات اے کرام کی قدر ہم حضرت اے پتر سے لے کے سیدنا معاویہ تک کسی صحابی کو نہ کافر کرنے کی جعبت دیں گے نہ لانت کرنے کی جعبت دیں گے حضرات پرچے کاتے جا رہے ہیں لیکن سوچنے کی بات ہے انسان ہونا چاہیے میرٹ ہونا چاہیے ایک پرچہ کاتا گیا صدیق کو کافر کرنے والے کے اوپر اور ایک پرچہ کاتا گیا کافر کو برا کرنے والے کے اوپر ایک پرچہ کاتا گیا سیدنا معاویہ تک لانت کرنے والے کے اوپر اور ایک پرچہ کاتا گیا لانت کرنے والے کے اوپر کیا یہی تمہارا انسان ہے کیا یہی تمہارے کیا تم رات اور صبح کے اندر کوئی فرق نہیں کرتے کیا تم اندیرے اجالے قدر میں آنے کوئی فرق نہیں کرتے کیا تم حب و فاطل قدر میں آنے کوئی فرق نہیں کرتے حضرات اکرامی قدر اللہ کے قدر کرم سے فرقند ہو اہل السنب کا فرقند ہو اہلالتبیس کا سیدنا علیہ المدادی عزمت کی بات کرتا ہے سیدنا حسن و حولیٰ حضرات اکرامی قدر تحقن بنیاد اسلام بلکو انشاءاللہ فاس کرواتے چھوڑیں گے حضرات اکرامی قدر کے آنے یہ کام کروانے کے لئے تیار ہے انشاءاللہ انشاءاللہ اس ملک میں آمن رہے گا قائم رہے گا دائم رہے گا لیکن اس ملک کے تر انشاءاللہ مقدس اکرامی پاکی رہے گا و آخر داوانا انشاءاللہ انشاءاللہ رب العالمین حضرات اکرامی قدر حضرات اکرامی قدر ہر بندے کو اجازت ہونی چاہیے کوئی جس بکر کرنا چاہتا ہے اس کو رکھنے میں آزاد ہے کوئی عیسائی ہے ہندو ہے یا مدی ہے کوئی مسئلہ ہے کوئی شیعہ ہے کوئی سنی ہے بریلی ہے دیوبندی ہے اہلِ حدیث ہے کوئی مسئلہ ہے لیکن مسئلہ تب بنے گا جب حضرات رسول اللہ کی شانِ قدس میں مستائی کی جائے گی مسئلہ تب بنے گا جب صدی کو فاروق کو گالی دی جائے گی مسئلہ تب بنے گا جب کو گالی دی جائے گی حضرات اکرامی قدر یہ تکفیری کلچر یہ گالیوں کے کلچر بن ہونا چاہیے اور گستاؤں کو جو ہے کیفرے کرتا تک پہنا چاہیے اور ان کو کتھیں لائیں لگنا چاہیے ان کو کارنر کرنا چاہیے حضرات اکرامی قدر یہ جو باتے میں آج کلا حضرات کے سامنے ان باتوں کی پاداش کرتا کسی قادلانہ حملے کا ہوگ بھی ہو سکتا ہے ان باتوں کی پاداش کرتا جنوں میں جانے میں امکانات بھی ہو سکتے ہیں اور ان باتوں کی پاداش کرتا شام شہادت نوش کرتے میں امکانات بھی ہو سکتے ہیں لیکن میری جان کی کیا حدیت ہے میرے باربچوں کی جان کی کیا حدیت ہے میرے کنبر کرانے کی جان کی کیا حدیت ہے میرا تن مند دن اور میرا پورا کرانا صدیق کی صداقت میں نشاور ہے میرا دھانمان دھانمان پورا کرانا فاروق عثمان و علی کی حضرت میں نشاور ہے پورا کرانا حضرت صدیقہ اور حضرت صدیقہ دل سب سے مانت ہے حضرات اگر آنی قدر آنی اس ملک کے اندر بقائے گامی بچہتے ہیں جیسے ملک کرنے والے اور کافر کہنے والے اپنی زبانوں کو لگا ہم دیں ہم اسے اپنے لئے کچھ بھی نہیں مانتے اپنے گھروں میں بیٹھ پہ جو مرضیتی دارت ہو لیکن سریں پادار صدیقہ کو کھالی پینے کی یادت نہیں دی جا سکتی حضرات اگر آنی قدر اللہ کے پدل کرم سے ہمارا دامن تکفیر سے تشدس سے اندرات سے فرقہ بریعت کی تمام اگر سمزد پاک ہے دکھ و ناثر کا مقام یہ ہے ورقہ بریب کے نکے پڑھانے والا بیغام حضرات سدیق کی صداقت کے نکے پڑھانے والا فاروق کی عدالت کا نعرہ لگانے والا زندرین کی صحابت پرچن اٹھانے والا علیہ المتدا کی شداد کا ٹھوٹن کے پڑھانے والا حضرات اکرامی قدر ہم حکام پالا سے متعبت مسجد کے پر بیٹھنے والا عظیم شہم حدیث حضرت مولانا جیلی کے نشو چراؤں اور حضرت مولانا محمد مدنی کے پرابر اثر کو پھل بھور اڈیالا جیل سے رہا کیا جائے اور ان کو ننبر اثریہ کے پر بٹھا دیا جائے اللہ کے قدر کرم سے ہم حضرت مولانا ابت الحمید کی بالر務ی کے لیے ان کی رہائی کے لیے برپور اندازمیں آواز کو اٹھائیں گے اور اللہ کے قدر جیل بھی جانا پڑا جائیں گے انشاءاللہ حضرت اکرامی قدر مولانا ابت الحمید کو رہا ہونا چاہیے کنہ ہماری ہونا چاہیے انشاءاللہ مولانا ابت الحمید رہا ہوں گے عدد کرنے والے لوگ انشاءاللہ اعترام کرنے والے لوگ چنہیں بھی بڑھائیں گے ترشکی دیں گے نمازیں بھی کنائیں گے ترشکی دیں گے